آقا کریم کے دیوانوں کتنی بڑی بات ہے اللہ تم کو مبارک کرے تم نے کتنے وقت کی قربانی دی ٹائم کی قربانی دی اہلِ بیت کا ذکر سننے کے لئے آئے کہ معلومات میں اضافہ ہو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں قرآن نے کسی کی محبت کا مطالبہ نہیں کیا ہے قرآن نے کسی کی محبت کا مطالبہ نہیں کیا ہے لیکن اللہ المودت فی القربہ کہہ کر نبی کی اہلِ بیت کی محبت کا مطالبہ کیا ہے تو یہ سبق ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں کہ ان سے محبت کرو جن سے قرآن محبت کے مطالبے کی بات کرتا ہے ان کا ذکر کرو تو دل بڑا کر کے کرو حضرت حسین مت کہا کرو امام حسین کہا کرو ان کا ذکر کرو فیر اللہ اکبر ان کی یادیں منانے کی بات کرو ان کی تائید کرو ان کی حمایت کرو جو ان کا مخالف ہو جائے اس کو ایسے جوتے کی نوک پر رکھو جیسے صحابہ نے یزید کو جوتے کی نوک پر رکھا تھا تو میرے آقا علی صلات و تسلیم کے دیوانو آپ کہیں گے لیکن اب تو ہمیں مفتم جنت کا سرٹیفیکیٹ مل گیا ہم اب اہلِ بیت سے محبت کریں گے لیکن ایک بات چھپتی ہوئی اتنا کہہ دیتا ہوں پھر اپنی اصل انوان کی طرف آ جاتا ہوں چھپتی ہوئی بات یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں سے لے کے وہاں تک کان کھول کر سن لو اہلِ بیت کی محبت کوئی مترہ کا پیڑا نہیں کہ آپ جا کر کے خرید کر کے لے کر آ جائیں اہلِ بیت کی محبت کوئی گلام کا پھول نہیں کہ کسی مالی سے آپ اس کا سودا کر لیں اہلِ بیت کی محبت کوئی علمِ حدیث نہیں کہ آپ شیکل حدیث کے پاس جا کر کے جانوِ تلم مستحق کر کے اور پانچ دس سال کی محنت میں آپ اس کو حاصل کر لیں نہیں نہیں بلکہ اہلِ بیت کی محبت کی وجہ سے جب نبی کے درجے میں جنت ملے گی یعنی جہاں نبی پاک ہوں گے وہاں ان کو رکھا جائے گا اہلِ بیت کے محبوں کو یہ ترمیزی شریف کی سیاہ ستہ کی روایت ہے تو آپ سوچیں گے اب تو ساری دنیا ہی اٹھ کر کے نبی کے درجے میں پہنچ گئی پھر ساری جنت کا کیا ہوگا لیکن رسول پاک نے فرما دیا ہر کوئی میری اہلِ بیت سے محبت نہ کر سکے گا جو حلالی ہوگا وہی اہلِ بیت سے محبت کرے گا جو سچا مومن ہوگا وہی ورنہ چاہ کر بھی نہیں کر سکے گا چاہ کر بھی نہیں کر سکے گا اگر کسی کی نقل میں محفلِ حسین بھی سچ گئی تو پھر امام کا نام بھی صحیح طور پر زبان پر نہیں آئے گا یاد رکھنا یہی تو خاص بات ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اللہ جن لوگوں کو چل لیٹا ہے انہی کے دل میں اہلِ بیت کی محبت پیدا کر دیتا ہے اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اہلِ بیت کی محبت کسی کو وراثت کی بنیاد پر نہیں ملتی ماں کی شرافت کی بنیاد پر ملا کرتی شریف ماں کا دودھ انسان کو اہلِ بیت کا محب بنا دیتا ہے اہلِ بیت کا غلام بنا دیتا ہے اس لیے یہ تو مقدر کی بات ہے لوگوں اللہ ہو اکبر بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے دیوانوں تو آئجے ہم ان کی محبت میں زندگی گزارے کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا کہ جو اہلِ بیت کی محبت میں ایک دن گزارے اللہ اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب اتا فرماتا ہے یہ گفتگو میں دوسری نششت میں کر چکا لیکن آپ کا حکمت تھا تو میں اس کی طرف آیا اللہ مجھے آپ سب کو اور میری نسلوں کو اور آپ کی نسلوں کو اہلِ بیت کا سچا محب بنائے اہلِ بیت کا سچا عاشق بنائے قیامت تک کی ان کی اولاد کی گلامی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ورنہ آنکھوں پہ پردے پڑتے ہیں تو کربلا میں لوگوں نے حسین کو کہا حسین تو نبی کی اولاد نہیں آج بھی نبی پاک کی اولادوں کو ادھر ادھر گھمایا پھرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان کی اولاد نہیں لوگوں دراصل یہ باتیں تو شریف دودھ کی برکتوں سے نصیب ہوتی ہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے ورنہ ایمان کی ناکھ اگر جاری ہو اور ایمان کی آنکھ اگر دیکھ رہی ہو تو چہرے پہ نظر پڑتی ہے دل پکار اٹھا ہے کہ یہ اسی کا ہے جس سے میرے دل کا کنکشن جڑا ہوا ہے کیونکہ نبی کے گھر کا ہر بچہ اللہ اکبر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے تو اللہ اللہ کل ہم نے مولا حسین کی شہادت سمات کی مولا حسین علاجدہی والی سلام میدانِ کربلا کے اندر شہید ہو جاتے ہیں آپ نے مولا حسین کی شہادت کو سمات کیا اب تصور اسی طرف لے جائیں میدانِ کربلا میں محبتوں کے ماحول میں آ جائیں دیکھو محبتِ اہلِ بیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اپنے گھر بچے پیدا ہوں تو ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے کیوں کیونکہ بیٹے کو پتا چلے گا کہ میرے باپ نے امام حسن کے نام پہ میرا نام رکھا میں غلامِ حسن ہو تو ساری زندگی غلامی کرے گا اور بزرگوں کے نام کے اثرات بچوں میں آتے ہیں اس لئے اپنے بچوں کے نام انہی کے ناموں پہ رکھو سکے تو مولا حسین کی شہادت ہو گئی حسین تو سوے جنت روانہ ہو گئے گی لیکن مولا حسین کی شہادت کے بعد جو واقعہ رونما ہوا وہ معتبر تواریخ میں یوں آتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگ گیا یہ ان تواریخ میں بھی ہے جن تواریخ پر لوگ آنکھ بن کر اعتماد کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی امام سیوتی جیسے موررخ نے تاریخ کامل کے مصنف نے لکھا ابن کسیر نے بھی لکھ دیا صاحبِ بدایہ ون نہایہ نے اور بہت سارے موررخین نے اس کا ذکر کیا ابن ساکر نے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگ گیا سورج کو گہن لگنا کسی حادثے کی بنیاد پر نہیں ہوتا لیکن اس دن سورج کو جو گہن لگا کیونکہ میری نظر بخاری پر بھی ہے حضرت ابراہیم کا جب وسال ہوا اسی دن سورج کو گہن لگا تو لوگوں نے کہا کیا ابراہیم کے وسال پر گہن لگا تو آقا نے فرمایا کسی کی موت و حیات کی بنیاد پر سورج کو گہن نہیں لگا کرتا مجھے پتا ہے کہ اس روایت کے بعد یہ روایت پڑھی جائے گی تو اس لیے میں اس کا بھی جائزہ لیتا ہوا چلوں کیونکہ الحمدللہ ہم نے مذہب کو پورا پورا پڑھنے کی کوشش کی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو بات کہیں گے اس پر پھر کتنے نکات نکل سکتے ہیں تو ہم اس طریقے سے جھاڑو دے کر جانا چاہتے ہیں کہ کوئی تنکہ اغیار کو مل نہ سکے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تیمام علی مقام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگا گہن لگنے کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو گہن تو کسی کی موت و حیات پر نہیں لگتا لیکن گہن اس دن اس لیے لگا کہ سورج نے شرم سے اپنا مو چھپا لیا بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا حادثہ دیکھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا آنکھیں بند ہوتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر امام علی مقام کی شہادت پر سورج کو گہن لگا گویا کہ اس نے کالک اپنے مو پہ مل لی کہ میں نے آج کیسا منظر دیکھا کہ امام علی مقام اور ان کے بچوں کی شہادت میں نے دیکھی اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے بیت المقدس میں جہاں سے پتر ہٹایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا وہاں کے راہبوں نے بتایا کہ آج نبی کا نواسہ حسین میدان کربلا میں شہید ہوا ہوگا کیونکہ توریت و انجیل میں ہم نے پڑا ہے کہ جس دن نبی کا نواسہ شہید ہوگا اس دن جو ہے بیت المقدس سے جو پتر ہٹایا جائے گا اس پتر کے نیچے سے جو ہے وہ خون کی پھواریں نکلے گی سنیوں کی کتب میں بھی موجود ہے کہ اللہ اکبر مولا حسین کی شہادت کے بعد بیت المقدس کے پاس جو پتر ہٹایا جاتا اس سے تازہ خون نکلتا کالے کالے بادل امٹ آگئے اور یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دن میں تارے نظر آنے لگے گویا کہ قیامت نماتھی وہ گھڑی کہ دن کے وقت تارے نظر آ رہے تھے لوگ مثال دیتے ہیں مثل مشہور ہے کہ میں تجھے دن میں تارے دکھا دوں گا لیکن بات آپ کو بتاؤں لوگ ساری زندگی کہتے رہے میں تجھے دن میں تارے دکھا دوں گا لیکن حسین نے یزیدیوں کو دن میں تارے شہید ہو کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ دیکھو دن میں تارے دیکھنے کی مثال اس کو کہتے ہیں رات کا سما ہو گیا دوپہر کے وقت سورج کو گہن لگا کہ اللہ اکبر لوگوں کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے پھٹ گئے لیکن وہ خون کا اثر لوگوں کے کپڑوں سے زائر نہ ہوا کوفہ میں خون کی برسات ہوئی اس طرح کربلا میں خون کی برسات ہوئی اس اللہ اکبر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا آپ سوچتے ہوں گے کیا یزیدیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا بات اتنی ہے جب اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا ابو جہل کے سامنے رسول پاک نے چاند کے دو ٹکڑے کیے لیکن چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر بھی ابو جہل مسلمان نہ ہوا تو بات ایسے لوگوں کی کرنی ہی نہیں چاہیے کہ جن کے دنوں پر مہر لگی ہو ورنہ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے انگلیوں سے پانی کے چشمے دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے وہ تھے یزیدی اور ان کے دنوں پر خدا نے مہر کر دی تھی اور وہ جہنم کا ایندن بننے والے تھے ان لوگوں نے تو جشن کی کیفیت شروع کر دی اور انہوں نے شکرانے میں اونٹ زبا کی اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اونٹ زبا کرنے کے بعد کھانا تیار کرنا ادھر شروع کیا کچھ شریروں کو سوجی کہ ادھر تو ابھی خیمے موجود ہیں یہ خیمے کی طرف آئے شمر پلید اس کی جو ہے وہ گائیڈ